توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دئیے گئے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ایڈیشنل سیشن جید زفر اقبال نے عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کیے آج چار مختلف کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی انصداد دہشتگردی عدالت اور بینکی کورٹ سمیت سیشن عدالت کے دو کیسز میں پیشی تھی جبکہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا جہاں انہوں نے ایک مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات حضف کرنے سے مطالق درخواست میں بائیو میٹرک کی تصدیق کرائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے عمران خان کی درخواست زمانت پر سماعت کی ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے عمران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور ان کی عبوری زمانت نو مارچ تک منظور کی گئی عبوری زمانت منظور کرنے پر عمران خان نے کھڑے ہو کر عدالت کا شکریہ ادا کیا خیال رہے کہ محسن شانہواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف اقدام قتل کی ایف آئی آر درج کرائی تھی دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ عمران خان گیارہ کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں کہ چہری میں نہیں عمران خان جیوڈیشنل کامپلیکس پیش ہو جائیں گے ادھر کے لیے ٹائم نہیں بچے گا یہ کون سا طریقہ ہے ادھر فرد جرم آئید ہونا ہے ادھر آ جائیں فرد جرم آئید ہو جائے تو پھر چلے جائے بعد ازہ آدم پیشی پر ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے سیشن عدالت نے سمات سات مارس تک ملتوی کر دی Online Digital TV اسلام آباد